اسلام علیکم میں ہوں کوئی تلین آریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نو این نارو اب کی بار ناظرین انتہائی افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بہ دن بلحالی کی جانب جا رہا ہے آئے دن میں خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اسپیشلی ہم ریپ کیسز کی بات کریں کہ لڑکیاں ینگ لڑکیاں ہوں تین ایج بچیاں ہوں بہت چھوٹی بچیاں ہوں ریپ کیسز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے سامنے آ رہے ہوتے ہیں ایسا یہ کیس جو ہے وہ اسلامباد سے ہمارے سامنے آیا ہے کہ اسلامباد میں ایک پرائیوٹ کمپنی کے مالک تھے چائنیز سٹیزن ہے وہ اور انہوں نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اچھا یہ سارا معاملہ جو ہے جب پلس میں گیا اور کمپلین فائل ہوئی تو وہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک سولہ سال کی لڑکی تھی نائن کلاس میں وہ پڑھتی تھی اور پارٹ ٹائم جوب جو ہے وہ اس کمپنی میں کرتی تھی اسلامباد میں جو موجود تھی وہاں پہ جیسے ہی اس کی ایمپلائیویمنٹ ہوئی ہے کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد اس لڑکی نے بتایا کہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور یہ نہیں کہ صرف ایک بار ملٹیپل ٹائمز اس کو نشانہ بنایا گیا اتنا کہ وہ بجائل لڑکی جو ہے پرگننٹ ہو گئی اس کے بعد اس کو تھریٹس دی گئی جان سے مارنے کی اور یہ کہا گیا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے اور کانٹیننسلی جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کتنا ظلم کیا گیا اس لڑکی کے ساتھ تو جب وہ پلس کے پاس گئی ہے اس نے ساری کمپلین کروائی ہے تو اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چار اور لڑکیاں بھی کام کر رہی تھی اس کمپنی میں اور سب کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے زیادتی کی جا رہی تھی اور وہاں جو ہے یہ ظلم چل رہا ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے پھر پلس میں کمپلین گئی اس کے بعد پلس نے ایکشن لیا اور تمام در چیزیں جو ہے وہ کاروائی بغیرہ ہوئی ہے اور جو بندہ تھا جو چائنیز کمپنی کا جو مالک تھا تو اس کا نام میں آپ کو بتاتی چھنے اس کا نام تھا کیمنگ زینگ اور اس لڑکی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب یہ جو ہے دو ہزار اکیس میں اس کی امپلائیمنٹ ہوئی ہے اور پھر وہاں سے اس کے بعد جو ہے وہ زیادتی کی یہ جو معاملاتیں پیش ہوئے ہیں اور اس کی جو ایف آئی آئر ہے وہ نیوز ٹری سکسٹی کو بھی مل گئی آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر جو ہے وہ سکرین پر چن رہی ہوگی اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ڈان نیوز کی ایک اور خبر آئی ہے کہ ایک چائنیز سٹیزن اور ان کے جو ہے اس کے ساتھ کچھ دوست تھے مرکز ایف الیون مرکز جو ہے اسلامباد میں وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک خاتم کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے باقاعدہ ہرائیسمنٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ جو لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کے فادر بھی موجود تھے اور جب فادر نے باقاعدہ طور پر تمہی کیا کہ نہیں روکا ان کو لیکن پھر بھی وہ نہ رکے اور اس طرح سے لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ہرائیسمنٹ کرتے رہے پھر کسی نے پولس کو کال کر دی جیسے پولس کے گاڑی آئیں تو وہ آسے بھاگنے لگے تھے لیکن وہاں جو موجود لوگ تھے جو انہوں نے وٹنس کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے لڑکی کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈپلومیٹ ہیں اور آپ ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے اور یہ تمام در چیزیں چلتی رہی ہیں تو ناظرین یہاں بات یہ آجاتی ہے کہ پاکستان میں ویسے ہی کرائیم ریٹ دیکھیں ہم کتنا بڑھا ہے دومیسٹک وائلنس کتنا زیادہ ہے خواتین کے خلاف جو ہے وہ تشدود کے واقعات بہت زیادہ ہمارے سامنے آرہے ہیں پچھلی دنوں کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے آرٹیسٹک ملینئرز کمپنی ہے وہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ زیادہی کا معاملہ پیش آیا بیس سے بائیس مرد اس میں انوالف تھے اور اس کے بعد اس خاتون کی ڈتھوی ہو گئی تھی اس کیس کا بھی کچھ نہیں بنا میڈیا پہ بھی اس کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنے سارے ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹ کیسز آرہے ہوتے ہیں کتنے سارے پھر وہ چھوٹے بچے ہوں بچوں کے اگنس جو وائلنس ہو رہا ہوتا ہے خواتین پر جو وائلنس ہو رہا ہوتا ہے کتنے سارے کیسز ہمارے سامنے آرہے ہوتے ہیں لیکن کاروائی اس طرح سے نہیں کی جا رہی ہوتی ہے اگر انویسٹیگیشن ہو بھی رہی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو لڑکی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے کاروائی نہیں کی جاتی ہے اور ان کو پکڑا نہیں جاتا تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر ہم چائنیز کی بات کریں تو پاکستان میں ویسے بھی جو ہے وہ چائنیز کامپنیز بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ چائنیز جو لوگ ہیں وہاں کے جو سٹیزنز ہیں وہ یہاں پہ آگئے ہیں بہت منظب طریقے سے جو ہے وہ پاکستان منوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم وائلنس دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ چائنیز کی جو نیچر ہوتی اسی میں وائلنس ہوتا ہے لیکن یہاں ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ زیادہی کے معاملات پیش آ رہے ہیں اگر وہ دیکھیں نائن کلاس کی وہ بچی تھی سولہ سال اس کی عمر تھی اور پھر اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا پھر جو ساتھ میں اس کی موجود لڑکیاں تھی ان کے ساتھ بھی یہ ہی ہوتا رہا پھر اس کے علاوہ ایک اور کیس ہم نے دیکھا تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ کافی وائل ہوئی تھی وہ چیز کے کس طرح سے ایک آوٹلیٹ میں کام کرنے والا لڑکا تھا سیلز بائی تھا بیسکلی وہ اور وہاں پہ جو کام کرنے والی جو مینجر تھی وہ چائنیز تھی اس کے ساتھ کچھ اس کی گڑ بڑ ہو گئی تو وہ عورت جو ہے وہ اس لڑکے کو مارنا شروع ہو گئی تو یہاں ہم دیکھیں کہ چاہے لڑکی کوئی عورت ایک لڑکے پر ظلم کر رہی ہو یا مر کسی لڑکی پر کر رہا تو دونوں برابر ہوتے ہیں اور یہاں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے چائنیز جو ہے پاکستان میں منظم طریقے سے بستے جا رہے ہیں وہ الگ چیز ہے دیکھیں ملٹیبل جو ہے وہ کنٹری سے لوگ آتے ہیں پاکستان میں رہتے بھی ہیں اپنے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کاروبار چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے جب کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے تشدد کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے جو ہے پھر ان کے اگینسٹ کاروائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیشنالی جو ہے وہ کافی سارے مسئلوں مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اگر ہم پولس سے بات کریں گے تو پولس بھی جو ہے وہ سوہ قسم کے مسئلے بتا دے گی کہ ان کی جو بیسی ہے وہاں سے یہ آ رہا ہے یا پھر کافی سارے جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہرائیسمنٹ ویسے ہی پاکستان میں بہت ہوتی ہے خواتین کے ساتھ چاہے وہ سکول جانے والی بچیاں ہو چاہے ہو یونیورسٹی گوئنگ ہو ورک پلیس ہرائیسمنٹ کتنی ہوتی ہے اور یہ بہت ہم دیکھیں کہ سیکنڈ ایگزیمپل ہمارے سامنے آ رہی ہے ایک ہی ہفتے کی بات ہے کہ پہلے وہ آرٹسٹک ملینئر کمپنی سے آئی ہے کہ وہ لڑکی بھی وہاں کام کرتی تھی اور کس طرح سے جو ہے وہ اوور ٹائم کا کہہ کہ اس کو روکا گیا اور پھر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ بلکل لاوارے سامنے کا کوئی کچھ نہیں اور پھر جو ہے وہ اس کے کہا جا رہا تھا کہ فادر کو وہ پیسے دے کے چھپ کر آ دیا گیا میڈیا پہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اگر ہم اگین اس چیز پہ آ جائیں کہ میڈیا کا کتنا اہم رول ہوتا ہے ان تمام تر چیزوں میں کہ اگر اس قسم کے کیسز آ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ میڈیا پہ چلانے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس قسم کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور کس طرح سے یہ جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں تاکہ باقی جو لڑکیاں ہیں اٹلیس وہ بچ سکے ان کو پتہ چل سکے کہ یہ جو کمپنی ہے اس میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں کس طرح سے لڑکوں کے ساتھ بہیوئر ہے یہ کیا انوائرمنٹ ہے تو یہ کہ ایک آگاہی ہونی چاہیے اور وہ لوگ جو خواتین پر ظلم کرتے ہیں ان کو قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ظلم تشدد کرتے ہیں اگر ہم یہی بات کرے لیں کہ یہ جو کمپنی میں ظلم ہوا تھا اٹلیسٹنگ بلینرز کمپنی کسی ایک ایمپلائی کو بھی سزا نہیں ملی وہاں کا کوئی ایمپلائی گرفتار نہیں ہوا کوئی خبر نہیں چلی میڈیا پہ اور کوئی کاروائی نہیں اور پلس بھی وہ چپ کر کے بیٹھ گئی یہ کہا گیا کہ لڑکی نشے کی زیادتی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی کہ نشہ زیادہ کر لیا اور اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور مزید کی بات یہ کہ وہ اسی کمپنی کے پاس آکے اس کی کمپاون کے پاس آکے مر گئی تو یہ آپ دیکھیں گے کس طرح کی کہانی گڑی گئی بالکل کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا گیا خواتین کے لحاظ سے اس کی علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو آئے دن جو ہے ہم کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں اسپیشلی پبلک میں کراؤڈ میں جو کیسز ہوتے ہیں کس طرح سے خواتین کے ساتھ ہرائسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ پھر جو ہے ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف جگہوں کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں اب آپ اسلامباد کو دیکھ لیں کہ اسلامباد جیسا اسلامباد کو پاکستان کا بہت اچھا شہر سمجھا جاتا ہے کھا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے کلین ہے سیف ہے لیکن وہاں پہ ہم دیکھیں کہ اس قسم کے واقعات سامنے آرہے ہیں کہ خواتین کو ہیسمنٹ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی چائنیز کے جانب سے دیکھیں اگر کوئی اور نیشنل آتا ہے کوئی اور بندہ آتا ہے کسی اور کنٹریز سے اور چائنیز ہم بات کریں تو یہ کیسز یہ کافی بڑھتے جا رہے ہیں یہ ایک دو کیسز ہمارے سامنے آئے الائنسز کے علاوہ مزید جو ہے ملڈیول کیسز آ رہے ہوتے ہیں بلکل ہم ان کی اگینسٹ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے ہم نے اس کو ویسا ریپورٹ کرنا ہے امید تو یہ ہے کہ ہماری پولس بھی ان کو ویسی ہی سزاد ہے اگر کوئی پاکستانی بندہ کر رہا ہوتا اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک رکھنا چاہیے اور یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں خواتین کے ساتھ تشدد کی ہمارے سٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے کوئی لوا بنائیں کوئی سٹیپ اٹھائیں تاکہ خواتین اس معاشرے میں محفوظ رہ سکیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پر حاضر ہوں گے انہیں موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے باہن